شلمال نیشنل روٹی قریب قریب اس کو کہا جاتا ہے جنیا کا جہاں ہندوستان کا کوئی بندہ ہے لکھلوں کا خاص کر کے وہ شلمال ضرور نہیں جائے گا اس کی ایجاد ہوئی 1830 میں نوابین ٹائم میں دیکھیں یہ مایدہ ہے گھی ہے دودھ ہے کچھ الائچی ہے ڈرائی فروٹس ہے یہ ڈپینٹ کرتا ہے کس ریٹ کی شلمال ہے اس حساب سے یہ بنتی ہے اور یہ کوئی بھی کھا سکتا ہے پائی تیس سال ہو رہا ہے مجھ کو یہاں پہ سات میں لگے نانا کے اور میں سیکھ گیا یہ دکان 1830 میں اس کی سٹارٹنگ ہوئی محمد جانشین علی حسین صاحب نے اس کو شروع کیا لیکن اس میں خاص یہ رہتا ہے کہ دھر پہ جائیسے ہم لوگ روٹی بناتے ہیں آٹے میں پانی ڈالا اور اس کو بنا لی باہر اسی طرح سے بنتا ہے لیکن یہاں پہ اس میں دور پائیسے کے حساب سے دیسی گھی اور ایکس پائیسز وغیرہ پڑھتے ہیں خوشبویں پڑھتی ہیں تو یہ سب ملا کے جا کے یہ خاص بن جاتی ہے آٹومیٹک خود اس کا نام شلمال پڑھا وہ جو بادشاہ کے پاس چند روٹیاں لے کے گئے تھے تو جب وہ چک رہے تھے تو اس میں توڑی جب انہیں نے تو ایک شیپ بن گیا انہیں نے کہا اس ٹائپ کی بنا دیجئے تو وہ چیر کے بنائی جاتی ہے وہ چیر کے بنائی جائے گی تو اس کو چیرمال کہتے ہیں با وہ جو انہیں نے پاس کی وہ بننے لگی اس کو چیرمال ہے ہے کیونکہ چیر کے بنتی ہے لیکن ایزی کے لئے شیرمال کہہ دیا گیا بھر اسی ٹائم پہ ہو گیا کچھ لوگ مطلب شیرمال ایزی پڑھا اور شیر مطلب میتھا بھی ہوتا ہے شکر بھی پڑھتی ہے آپ کے مطلب آپ آنے آرڈر دیا کہ میں تھوڑی میٹھے کھاؤں گا تو شکر پڑھ جائے گی تو وہ شیرمال بھی آپ کہہ سکتے ہیں کوئی حرج نہیں مان لیا میرے پاس پانچ بجے مجھ کو کوئی آرڈر دینا سوڑ شیرمال دو سوڑ شیرمال تو اس کا مہدہ تین بجے بنا لیا جاتا ہے اور جب تندور کے پاس آتی ہے تو ستاوڑ شیرمال پچیس منٹ میں بن جاتی ہے دیکھئے لکھناؤں خاص کر کے آپ جس جنگہ کھڑے ہیں لکھناؤں میں وہاں جس محفل میں شیرمال نہیں ہوگی وہ محفل ادھوری کہی جائے گی دنیا کا کوئی ایسا کونہ نہیں ہے جہاں ہماری شیرمال جاتی نہ ہوئے انگلینڈ، امریکہ، سعودی عرب، آئی روز، بومبے تو ڈیلی جاتی ہے دنیا کا جہاں ہندوستان کا کوئی بندہ ہے لکھناؤں کا خاص کر کے وہ شیرمال ضرور لے جائے گی موسیقی